بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بوسو کنار کے دوران بیوی فارغ ہو جائے تو غصل کا کیا حکم ہے اگر شور کا ہم بسری کا ارادہ نہ ہو بس یوں ہی بیوی سے بوسو کنار اور اس کے جسم سے فائدہ اٹھایا جائے اس دوران بیوی فارغ ہو جائے جو کہ مردوں کی طرح فارغ نہیں ہوا کرتی فارغ ہونے کے بعد عورت سفید مادہ دیکھتی ہے جو عام دنوں میں بھی ایسا دیکھتی ہے کبھی پیشاب کے بعد کیا اسے مزی قرار دیں گے یا منی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منی ہے یا مزی ہے اور غصل کا کیا حکم ہے دیکھیں مسئلہ بڑا ہے میں اس میں تھوڑی چی تفصیل ہے آپ نے بات کو سمجھنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور بات سمجھیں گے دیکھیں بعض دفعہ میں یہ بیوی ہم مصری نہیں کر رہے ہوتے صرف ایسی بوسو کنار کر رہے ہوتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں بہت سو کنار شروع ہو جاتا ہے بعض دفعہ شہر بیوی سے یا بیوی شہر سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس دوران اگر دو شرب گاہ سے پاری نکلتا ہے لیس دار سب سے پہلے یہ سمجھ لیجی جو پاری نکلتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی مسئلہ سمجھائے گا تو پھر آگے مسئلہ سمجھائے گا منی مزی ودی منی اس سے کہا جاتا ہے کہ شہوت کے ساتھ نکلے اور نکلنے کے بعد شہوت کے ساتھ کود کر نکلے اور نکلنے کے بعد اگر مرد ہے تو اس کا جو عالی تلاصل ہے جو شرم کا ہے وہ سکڑ جائے عورت ہے تو وہ تھنڈا پر محسوس کرے نکلتے ہیں وقت کود کر شہوت کے ساتھ نکلے اور جو دیکھا جاتا ہے جو مرد کی بری ہوتی ہے وہ لبائی میں ہوتی ہے اور سفید رگی ہوتی ہے اور جو عورت کی ہوتی ہے وہ گلائے میں ہوتی ہے اور زرد رنگ کی ہوتی ہے یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے تو اس کو کہتے ہیں منی نکلنے کے بعد انسان کہ خواہش وہ تھم جائے کم ہو جائے اس کو کہتے ہیں منی اور مزی اس سے کہا جاتا ہے کہ جو خواہش بڑھے کم نہ ہو مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میہ بیوی آپس میں پیار بوسو جیسے کی مہن بتا رہی ہے کہ بوسو کنار کر رہے ہیں یہ صورت کے اندر یہ صورت میں جو شہر کی بیوی کی شرمگاہ سے منی نکل رہی ہے تو یہ جو منی نکلتی ہے اس سے جو پانی نکلتا ہے اس سے خواہش بڑھ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا مرد کی بھی خواہش بڑھ رہی ہوتی ہے عورت کی بھی خواہش بڑھ رہی ہوتی ہے اب جو خواہش بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے نا کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے اب یہ جو پانی نکل رہا ہے اس کو کہتے ہیں بزی کہا جاتا ہے یہ سفید پانی اس کا ہوتا ہے اس کو بزی کہا جاتا ہے تو اس سے خواہش مزید بڑھ رہی ہے جو لیستر پانی نکل رہا ہے اگر اس طرح کے سے جیسے بیر بنانی پہلے بھی نکلتا ہے اگر یہ چیز ہے جیسے مصری میں جو نکلتی ہے ایسے نہیں نکلتی ویسے ہی جو اٹھ سار نکل رہا ہے تو اس صورت کے اندر پھر غسل جو صرف واجب نہیں ہوگا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا کپڑے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور جو تیسرے نمبر پر آپ دور پر جو بی ای بی بی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لیس در پاری ہی نکلتا ہے ٹھیک ہے نا جس صفید جو اس کو وزی کہا جاتا اگر وہ بسری کے طرح پاری نکلا ہے شہوت کے ساتھ کود کر تو پھر ظاہری بات غسل واجب ہو جائے گا اگر ایسے نکل آئے تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ کپڑے ناپاک ہو جائے گے تو تیسری چیز ہوتی ہے یہ ودی ہوتی ہے یہ باز دفعہ پشاب کے بعد کترے نکلتے ہیں اس سے جو انسانہ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل واجب نہیں ہوتا پہلی صورت اس سے غسل واجب ہوگا جو پہلی دوسری دو صورتیں غسل واجب نہیں ہوگا نظرین یہ تھا آج کا مسئلہ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا دعا ویاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ